جنرل سیکٹر جناب طائف صاحب اور باقی تمام انبران دشوالی کے ہیں ان کو خوش شمدید کہتا ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہمیں ٹائم دیا جو ہم مل بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ صحافت میں جو ہے الیکٹرونکس میڈیا کا کردار اور آنے والے دنوں میں بھی اور ابھی کرنٹ لیگی ان کا آپ کا کردار سب سے زیادہ ہے آپ کا کردار سب سے زیادہ ہے آپ نے اس معاشرے میں جو تبدیلی لے کر آنی ہے یہ آپ کے سمجھنے مرہونے میں لیتا ہے آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو کیسے آپ نے اس معاشرے کو کیسے آپ نے جوڑنا ہے کیسے کام کو پوزیٹیلی آگے لے کر جانا ہے جہاں اگر آپ اس ممبر شہر سے تعلقیا اور یہ ایسوسیشن آپ کی آپ نے ممبر میں اس کا کیام عمل میں لائے یہ مجھے امید ہے کہ یہ ایک ادارہ بنے گا اور اس شہر کے لیے کام کرے گا اس شہر میں بہتری لائے گا لوگوں کو آپ اس میں جوڑے گا اور جس طرح آپ نے کہا پہلے دوست نے کہ یہاں پہ بہت ساری اچھی ارگنیزیشنیں بھی کام کر رہی ہیں ان میں چوزریتیک اور ایمان برساروی صاحب ان کی ٹیم کی جو ارگنیزیشن ہے چنار فری ڈالیسے سینٹر ممبر جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اب ان کی ارگنیزیشن سمانی میں بھی ہے اور ان کا ڈالیسے سینٹر برنالا میں بھی ہے اس سینٹر کے لیے میں آپ سے درہاست کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ سارے دوست جو ہیں ان کے لیے ان کی اصلاف ضائع کرتے ہیں کہ ان کے کام کو سراتے ہیں اور اس کے لیے ان کو سپورٹ کرتے ہیں میری آپ سے وہ درہاست ہے کہ اس کو مزید آپ اپنا تامن رکھیں تاکہ آپ کا جو پیغام ہے جو سوشل میڈیا کے لیے لوگوں تک پہنچتا ہے جو لوگ نیوز پیپر یا پڑھیں گے وہ لوکل ہی ہوگا یا بہت کم لوگ ہوں گے جو آن لائن جا کے اخبارات پڑھیں گے اوورسیز میں لیکن اوورسیز میں بیٹھے تمام لوگ آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوٹیز آپ کے بلیٹ فارم آپ کے پیجز آپ کی جو اسوشیشن کے ارگنائیزشن جو آپ نے بنائی ہے اس اسوشیشن کا جو کام ہے وہ سارے لوگ دیکھتے ہیں وہ چاہے کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے یا برطانی میں بیٹھا ہوا ہے یا سعود افریقہ میں ہے یا سعودی عرب میں ہے وہ ہر جگہ آپ لوگوں کی آواز ہے نہ صرف آپ پاکستان میں ایک ٹائم پر کام کر رہے ہیں بلکہ آپ دنیا بر میں آپ کا میسیج پہنچا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے درواز کروں کہ ڈائل ایسے سینٹر کا کام ہو یہاں پہ ایک بہت اچھا طرح سبہ اسٹیٹیوٹ ہے اس کی ان کی شازیہ کی بھی اصلہ فضائی کریں ان کے وزٹ کریں آپ جائیں ان کا کام دیکھیں ہم ہمارا معاشرے میں ہمارا سلسل یہ ہو گیا کہ ہم لوگ جو ہے نیگٹیوٹی کو پسند بھی کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے بھی ہیں ہمیں چاہیے کہ پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں اگر کسی ارگنیزیشن میں چھوڑ آپ کو کوئی کمپلین ہے ارگنیزیشن کو بتائیں کہ یہ میں سمجھ دیا ہے کہ اس کا یہ کام یہ نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں اور اس کے خلاف لگنا شروع کر دیں میں صرف بھی غیر بریفنگ لیے ہوئے تو میرا آپ سے دروازت ہے کہ جدنی ارگنیزیشن ہیں وہ بلٹ بینک ہو وہ سبہ انسٹیٹیوٹ ہو وہ یونائیٹڈ ویل فیر ہو وہ کوئی بھی ارگنیزیشن ہو لیکن کام کا سکوپ دیکھیں تو چنار فری ڈیلیسیس سینٹر کا جو کام ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی اور ارگنیزیشن کا اتنا بڑا کام نہیں ہے جو ڈائریکٹلی انسانی زندگی کو بچا رہے ہو تو سوشل ویل فیر کے حوالے سے جس ارگ سپورٹ کریں سب کو سپورٹ کریں باقی آپ کا جان دل زیادہ مطمئن اور ان کی زیادہ سپورٹ کریں اس میں کوئی ارج نہیں ہے لیکن میری میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ارگنیزیشن کا وزر کیا جائے ان کا کام دیکھا جائے اور جتنی اپنی حصید ہے اس کے مطابق ان کو سپورٹ کیا جائے تو میری آپ سے بھی یہی دروازت ہے دوسری مجھے سب سے زیادہ خوشی جو ہوئی ہے کیونکہ ہم بیرون ملک رہتے ہیں امریکہ میں ویسے بھی ٹریول کرتے ہیں تو جو لوگ ٹریول کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں دوسری سوسائٹی کیسے رہتی ہیں اور یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ سوسائٹی جو ہے یہ بند ہوتی جا رہی ہے یہ لوگ جو ہے آہ بالکل آپ کو ایک مخصوص دائرے میں قائم کرنے کرتے جا رہے ہیں اور نہیں آہ سوچ رہے کہ دوسرے لوگ کیسے رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کیسے ملجل کے رہنا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے دوست ہیں وہاں پہ امریکہ میں تو انہوں نے وہاں پہ گئے ہیں امام بارگاہ میں تو وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستانی میں رہا ہوں تو کبھی میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ تشیر کے کیسے ان کے پاس سے گزر رہا ہوں کبھی اندر دیکھا ہی نہیں ہے اسی طرح کرسچینری کا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ چرچ آپ جائیں ان کے چرچ وزٹ کریں دیکھنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کوئی ہماری کو مسجد آگے دیکھو تو ہمیں کیا اتراز ہونا چاہیے اسی طرح ہمیں ٹالرنس لانی ہے سوسائٹی میں اس سوسائٹی میں ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو ہم کیونکہ امریکہ میں ر سمجھتا ہوں کہ ان کی ترقی کا سب سے بڑا راز جو ہے وہ وہاں پہ ٹالرنس ہے اس سوسائٹی میں جو ہے وہ ٹالرنس اتنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم ازادی سے اپنی ریلیجین کی پیکٹس کرتے ہیں ہم ہم مسجدیں بناتے ہیں ہمیں کوئی پابندی نہیں ہماری جس جگہ پہ ہماری پہلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ مسجد بنائیں تو ہم مسجد بناتے ہیں وہاں پہ لوکل لوگ بھی آتے ہیں لوکل کمیونٹی لیڈر بھی آتے ہیں ابھی ہمارا الیکشن ہو رہا تھا میر کا تو میر جو ہیں وہ مسجد میں تشریف ہے انہوں نے کہا میں مسجد میں آنا چاہتا ہوں ہم نے کہا ویلکم آئیں وہ مسجد میں آیا انہوں نے جمعہ کی نواز انہوں نے پیچھے کھڑے رہے اس کے بعد وہ آگے آئے ہیں مسجد میں انہوں نے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اب اس کمیونٹی کا حصہ ہیں آپ ہماری مدد کریں ہمیں الیکشن میں سپورٹ کریں تو انہوں نے پوری اپنی بات رکھی دوسرے دن جو ان کا اپوزیشن لیڈر تھا جو جو میر بننا چاہتا تھا ایک تو کر الیکشن میں آؤں اور میں ہم نے کہا آپ ہی اپنی بات رکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اور سیز میں ہوتے ہیں تو وہاں کے سوسائٹی میں پارٹسپیٹ نہیں کرتے وہاں کی الیکشن میں حصہ نہیں لیتے وہاں بھی چیزوں کو دیکھنا نہیں پسند کرتے کیونکہ ہمارا ایک بند ذہن ہے یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں بھی اگر آپ دیکھیں معاشرے میں جیسے مجھے بہت خوشی ہے جو آپ نے ان کو دعوت دی ہے کرسچن کمیونٹی سے اور لوگوں کو دعوت دیں باقی جو سوشل ویل فیر کے ک کیا ضرورت ہے ہم کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں میں پچھلی دفعہ آیا تو بمبر شہر میں ہمارے دوست ہیں وہ ان کے گھر میرا زین سے نام نکلیا ان کے گھر گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یوت کے کرسچن لوگوں کو اپنی مسلم لیگنون میں شامل کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تمام جماعتوں کو اور اس معاشرے کو ایک سیپٹیبلٹی کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور الیکٹرانک میڈیا سے میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو میں نے پہلے کہی ہے کہ لوگوں کو جوڑیں چاہے وہ کسی جماعت سے ہوں کسی ارگنیزیشن سے ہوں ان کی سوچ کوئی ڈیفرنٹ بھی ہو لیکن آپ جو ہیں اس میں نیگٹیوٹی ختم کریں پازیٹیو دکھائیں یہ دیکھیں کہ یہ بندہ پازیٹیوٹی کیا کام کر سکتا ہے یا کیا کر رہا ہے حکومتیں ہیں اب یہ ہمارا سیاسی نظام ہے اس میں دیکھیں کہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ ان کی پازیٹیوٹی کیا ہو سکتی ہے یا ان کو ہم کیا جیسے آپ آئینہ ضرور ہیں لیکن آئینہ ہمارا جو می کہتے رہیں آپ دوسروں کو برا بلا کہتے رہیں آپ کی نیگٹیوٹی نیگٹیوٹی فلائیں اور آپ کی ہیرو بننے اس اس کو آپ ختم کریں آپ کوشش کریں کہ کون سا آدمی کیا چیز پازیٹیو کام کر رہا ہے اس کو لے کا سامنے آنے اور جو حکومتیں ہیں جو نظام ہیں اس میں خامیاں ضرور دکھائیں لیکن ان کے پازیٹیو کام بھی لوگوں کو دکھائیں تو ڈیویلپمنٹ ہو دوسری چیزیں ہوں جو سیاستدان کام کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں ان کی مدد کریں ان کے بازو بنیں ان کو بتائیں لوگوں کو کہ اس نے یہ کام اچھا کیا جو اس کی نیگٹیوٹی ہے اس کو بھی بتائیں کہ یہ کام اس نے نہیں کیا وہ ٹھیک ہے لیکن ہمارا آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ایک بندہ پوسٹ لگاتا ہے پچاس لوگ اس کو بغیر ویریفائی کیا وہ شیئر کرتے ہیں اور اس طرح شیئر کرتے ہیں اور پھر اس پر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں ہماری اس اس کو آپ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے کہ اس کو کم کیا جائے کیسے اس کو ویریفائی کیا جائے کوئی ایسی ایسی چیزیں د دیکھ کر بندہ سوچتا ہے کہ ہم ایزے مسلمان ان چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں کہ ایزے مسلم ہم لوگ جو ہے اتنی اتنی چیزوں کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں ایک دوسرے پہ الزام تراشی انتہا کی جس میں کوئی صداقت نہیں ہوتی اور سیاستدانوں کو خلاب بات کرنا سب سے حسان ہے سب کے لیے ایزی ہے کہ کوئی بندہ سیاست کر رہا ہو تو اس پہ آپ برا بلا کہیں لوگ کہتے ہیں اس کو کچھ بھی کہہ دیں اس نے کچھ نہ کون سا کچھ کہنا ہے اگر کچھ زیادہ تھوڑا بہ کہہ دیا تو اس میں جو ہے نیگٹیوٹی ہو جائے گی کہ اس بندے نے دیکھیں یہ کیا ظلم کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے تو میں میرا میسیج آپ سے ایک ہی ہے کہ آپ لوگوں کو جھوڑیں معاشرے کو تقسیم ہونے سے بچائیں جو پولاریزیشن ہے سوسائیٹی میں اس کو کم کریں میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے میرا تلق مسلم لیگ نون سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لیے پاکستان کی بہتری کے لیے مسلم لیگ نون سے بہتر جماعت کوئی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ڈیویلومنٹ کی ہے اور جو امید ہے کہ آئندہ بھی اسی کام کو کنٹینیو کریں گے اور ڈیلیور کریں گے لیکن کوئی بندہ اگر تحریک انصاف سے ہے یا کوئی بندہ پیپلز پارٹی سے ہے کوئی جماعت اسلامی سے ہے ان کا حق ہے وہ آپ اپنی پارٹی کو سپورٹ کریں وہ سمجھیں کہ ان کی جماعت سب سے بہتر ہے یہ بات ان کا حق ہے میرا حق ہے کہ میں اس کی جماعت قسم بہتر ہے میں اس کو پرموٹ کروں اپنے بلیل کے مطابق نظریات کے مطابق جس دن میں سمجھوں کہ یہ پ دن سپورٹ کرتا رہا ہوں لیکن آپ جہاں جہاں لوگ موجود ہیں آپ کوشش کریں یہ پوزیٹیو چیزوں کو آگے لے کر آئیں لوگوں کو آپ اس میں ملائیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اگر مسلم لیگ نون میں ہوں اور میں سوچوں کہ تحریک انصاف والے سارے گردار ہیں یا ملک دشمن ہیں یا وہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں یا میں اگر میں تو آپ یا کوئی تحریک انصاف کا ہے تو وہ سوچے کہ مسلم لیگ نون والے سارے گردار ہیں کہ یہ لوگ جناب ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں میری یقین ہے ای کسی آدمی یا کوئی بھی آدمی جو پاکستانی ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہو سکتا اس کی سوچ ہو سکتی ہے کہ یہ کام اس طرح کیا جائے تو بہتر ہے یہ وہ کام اس طرح کیا جائے تو بہتر ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ کام جو ہے یہ کیونکہ یہ بات کر رہا ہے لہذا یہ پاکستان کے خلاف ہے سارے لوگ پاکستانی ہیں پاکستان کے لیے